بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سادہ سٹیٹ کرتا کی کٹن یعنی کہ سادہ لیڈی سٹیٹ کرتے کی کٹن کیونکہ میرے انڈیا سے کافی بہن بھائیوں نے کمنٹی کیا تھے سادہ سٹیٹ کرتا جو نمہ کمیز کی کٹن کے بارے بتائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کرتا نمہ کمیز کی کٹن تو یہ اس کا فرنٹ ہے یہ والا اور یہ اس کی بیک ہے اور یہ اس کے سیل پہ بازو لگے ہیں یہ والا ایک یہ بازو ایک یہ بازو ہے یہ سیل میں پیس فال تو ہے اسی طریقے سے آپ بھی چیک کر لیا کریں کپڑے کو کپڑے کی پمیش کرنے کے بعد پھر اس کو کپڑے کو الگ لگ کریں کیونکہ اگر کمی پیشی ہو تو پہلے آدمی حساب لگا لیتا ہے اسی طریقے سے اس کو کٹنا چاہیے چھوٹا بڑا بعد میں پھر بہت پرابلم بن جاتی ہے اس لیے سب سے پہلے آپ کپڑے کی پمیش کریں اس کے بعد اس کی لیندھ وغیرہ بازو کی لیندھ ہر چیز چیک کرنے کے بعد اس کو الگ لگ کریں تو اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں یہ طریقہ کار ہے کپڑا کارنے کا یہ نہیں کہ بغیر آپ کے پہلے کار کے الگ کر لیں اس کے بعد دیکھیں تو یہ تو چھوٹا باندھ رہا ہے یہ بڑا باندھ رہا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے سب سے پہلے آپ کپڑے کریں پھر کپڑے کرنے کے بعد اس کو دیکھیں کہ اس میں کمی پیشی کیا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو الگ الگ بازو الگ بیک الگ فرنٹ الگ کر کے پھر اس کو کٹیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سٹیٹ کرتہ نماغ میز کی کٹنگ کے بارے کیونکہ آج کالے یہی زیادہ چال رہے ہیں سٹیٹ بانتے ہیں کوئی فٹنگ نہیں ہوتی اس کی صرف چسٹ کی فٹنگ ہوتی ہے اور یہاں کمر کی ممول کے مطابق باقی یہ سٹیٹ بانتا ہے کرتہ نماغ کٹنگ ہے اس کی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ بہت آسان ہے لیکن ابھی چالج یہ زیادہ رہا ہے جس کی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو کٹنا ہے تو اس کی جو تیرہ ہے وہ ہے ساڑھے چودہ انچ آپ نے ادھر سے پونے آٹھ انچ رکھنا ہے یعنی کہ ساڑھے پندرہ انچ کے حساب سے اور موڑا کندہ اس کا ہے ساڑھے نو انچ آپ نے ادھر سے آٹھ انچ رکھ لینا ہے یہ آٹھ انچ میں نشان لگا لینا ہے ادھر سے بھی پونے آٹھ پہ نشان لگا لینا ہے آپ نے یہ والا اس کے بعد اس کی کمر کا نشان ساڑھے چودہ پہ لگا لینا ہے اور بائیس انچ اس کی ہپ کا نشان لگا لینا ہے یہ اسی طریقے سے سبھی نشان کمپلیٹ کار لینا ہے اس طریقے سے یہ والا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا گھلے کا نشان لگا لینا ہے ساڑھے تین انچ پہ اور نیچے کو گہرائی اس کی چھے انچ رکھ لینا ہے یہ والا ہے اس طریقے سے اگر آپ نے گھل کاٹنا ہے تو ایسے گھل نشان لگا لیں یہ والا ہے اس طریقے سے اس کے بعد اس سے جتنا ڈون کرنا ہے وہ نشان لگا لیں تو چشٹ اس کی ہے بائیس انچ آپ نے ادھر سے بائیس انچ پہ یہ نشان لگا دینا ہے اور کمر اس کی ہے ساڑھے بائیس یہ سٹیٹ چالتا ہے اس لیے کمر بڑی ہے اور چشٹ کے حساب سے کمر آدھا پونہ انچ بڑی ہوتی ہے اور پسکی ساڑھے تین انچ ہے پونے بارہ انچ پہ آپ نے یہ نشان لگا دینا ہے اور ساڑھے تین انچ اس کا دامن ہے وہ بھی آپ نے ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا دینا ہے یہ ایسے آپ نے ہپ اور چشٹ اس کا نشان ایسے بلکل سیدھا لگا دینا ہے کمر چاہے چھوٹی ہو جائے دو سوٹر یا بڑی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ سٹیٹ بانتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ابل تو پورا آتا ہے آدھی انچ میں اگر پھر بھی فرق آجے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ نشان لگانا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کا ڈیڑھ انچ مات جن رکھ لینا ہے کپڑے کا کیونکہ بعد میں اگر چھوٹا بڑا کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہ پیش آئے اس طریقے سے یہ بھی آپ نشان لگا لیں یہ بار اس طریقے سے آپ نے سبھی نشان کمپلیٹ کر کے بعد میں آپ نے اس کو کٹنا ہے ادھر سے آپ نے یہ سبا انچ پہ نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے اور ادھر سے آپ نے اس کی گلائی شروع کر دینی ہے اس طریقے سے یہ طریقہ کار ہے مکمل نشان لگانے کا اور بعد میں اس کو کٹنگ کرنے کا ادھر سے آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھ ادھر ایک ٹک لگا لیں ہلکا سا تاکہ کپڑا سینٹر کا پتا چالتا گیا اور فرنٹ آپ نے اسی طریقے سے کار لینا ہے جیسے گلائی کا نشان لگایا ہے اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے آپ کو بیک کا بھی نشان لگا کے دے دیتا ہوں بیک اس کی اس طریقے سے کار نہیں ہے اتنی بڑی اس کی بیک کار نہیں ہے فرنٹ سے یہ باری اس طریقے سے اور ابھی اس کا مڈا نہ آپ لیں یہ دیکھیں ابھی دس انچ ہے آدھ انچ اوپر سے دبا جائے گا ساڑھے نوچ مڈا تیار آ جائے گا اگر آپ کے پاس فرقی نہیں ہے تو آپ ایسے کینچی پکڑیں ایک ادھر نشان لگا لیں ایک ادھر لگا لیں ایک ادھر لگا لیں کمر کے اوپر ایک ادھر لگا لیں ایک ادھر لگا لیں بعد میں اس کو ایسے اڈٹا کر کے جو نشان کنچی کے لگے ہوں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کے اوپر یہ نشان لگا لینا ہے مار کے گا یہ بار ہو ساکتا ہے فرقی کئی گروہ میں نہیں ہوتی تو وہ آدمی پھر کنچی کے مدد سے اس کو نشان لگا لیتا ہے اور اس کے بعد کھریے سے دوسری نشان گہرے کر لیتا ہے یہ بیک فرنٹ کٹ گئی ابھی اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں بازو پاٹنے کا طریقہ یہ اس کے بازو ہے بازو کے آگے پیچ لگنا ہے ادھر سے یہ ادھر تک پیچ آ جائے گا یہ بازو کے آگے پیچ لگانا ہے اس کی پیمیش کر لی نہیں ہے اسی حساب سے بازو کو کٹنا ہے ساڑھے چار انچ یہ آگے پیچ لگے گا ادھر سے ہم نے ساڑھے چار انچ کے حساب سے بازو کی لنٹھ ہے اکیس انچ ہم نے ساڑھے اکیس انچ رکھ لینا ہے اس طریقے سے اس کا بازو کٹنا ہے یہ فرنٹ اس کا چھوٹا کٹنا ہے بیک اس کی بڑی کٹ نہیں ہے اس طریقے سے ادھر سے آپ نے نشان لگا لینا ہے ساڑھے نو پر اور ادھر سے اس کا بازو ساڑھے سات انچ بلوزنگ رکھنی ہے کیونکہ یہ بیل بنانا ہے ہلکا سا اتنا زیادہ نہیں نارمل بیل بنانا ہے اس طریقے سے اور اس کا بھی اسی طریقے سے آپ نے اتنا کپڑا چھوڑ کے اس کو کار دینا ہے نیچے سے کپڑا سیدھا کر لیں یہ ادھر نشان لگا لیں ادھر بھی نشان لگا لیں جتنا صلاحی میں آنا ہے اسی حساب سے آپ اس کو ادھر سے یہ والے نشان بھی کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ بہت احسان طریقہ ہے کٹن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گھروں میں بیٹھ کر جو بیٹیاں بہنیں کام کرنا چاہتی ہیں وہ میری کٹنگ دیکھیں انشاءاللہ ان کو بہت سانی کٹنگ آ جائے گی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا میرے چینل کو سکسلائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم اللہ حافظ